مارس ٹرانزٹ آتھارٹی میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین کا سسٹم مکمل طور پر انٹی گریڈ نہ کر سکی کارڈ کے استعمال سے متعلق کلیر ہدایات نہ ہونے کی وجہ سے مسافر کشمکش کا شکار ہے میٹرو بس اور اورنج ٹرین کا سسٹم ایک نہ ہو سکا مارس ٹرانزٹ آتھارٹی نے مسافروں کو نئی کشمکش میں ڈال دیا اورنج ٹرین اور میٹرو بس کا سسٹم انٹی گریڈ نہ ہونے کے نتائج مسافر بگت رہے موجودہ صورتحال میں میٹرو بس ٹرین کے لیے استعمال ہونے والا کارڈ اورنج ٹرین پر بھی استعمال ہوگا میٹرو بس میں استعمال ہونے والا ٹوکن اورنج ٹرین میں استعمال نہیں ہو سکے گا اورنج ٹرین سٹیشن سے مسافر کارڈ کو ری چارج کیا جا سکتا ہے میٹرو بس سٹیشن سے اورنج ٹرین کا کارڈ ری چارج نہیں کیا جا سکتا میٹرو کارڈ صرف میٹرو سٹیشن سے ہی ری چارج کیا جا سکیں گے ماس ٹرانزیٹ آتھارٹی نے بس اور ٹرین کا سسٹم مکمل طور پر انٹیگریٹڈ نہیں کیا خودکار سافٹوئیر کے ذریعے میٹرو بس کا ریکارڈ اورنج ٹرین سافٹوئیر میں انسٹال تو کر دیا گیا ماس ٹرانزیٹ آتھارٹی نے ری چارج کے لیے جامعہ حکمت عملی نہیں بنائی پی ایم ای انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ماس ٹرانزیٹ آتھارٹی کا اورنج ٹرین اور میٹرو بس کے ٹوکن سسٹم کو بھی انٹیگریٹڈ سسٹم میں لانے کا فیصلہ کیا گیا اگلے مرحلے میں ٹوکن سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین لاہور نیوز